غزبہ بدر اللہ کی طرف سے سورہ اتوبہ کی آیت نمبر فورٹین میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا جس طرح کے اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوئی یہ رسول اللہ کی خوبی ہے دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا موڈزہ دعوی نبوت والا وہ ٹینجبل فارم میں فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لئے لاتھی کا سامپ اور اجدہہ بن جانا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے موڈزات دعوی نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے باقی موڈزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو موڈز ہے وہ قرآن ہیں اسی لئے اسے قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا اللہ چونکہ نبوت قیامت تک کے لئے تھی بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لئے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہو گا یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہو گا تو اللہ طرح نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ رشتے بگاڑے ہیں وہ کل برباد ہو جائیں گے کیا ہم کسی کو وہاں بھیجیں جو ان کی تعداد کا اندازہ لگائے گا اور ابو جال بھی قتل ہوا ستر کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے بکے میں تو صفے ماتم بچ گئی اور قریش تو اپنی تلوار پہ بھی مشہور تھے کبھی انہوں نے سوچے ہی نہیں تھا کہ ہمیں بشکست دی جا سکتی ہے اور اس سے بڑی ان کے لئے زلدت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا جہاں تمہارا بیٹا وہ یزید گیا ہے وہاں میرا بیٹا پہلے سے ہی ہے تو بتاؤ اس جس سے کیا حاصل ہوگا جب ادھر بھی ہمارے بیٹے ہیں اور ادھر بھی ہم تو اپنی ناکھ خود ہی کھٹیں گے قریش کے لوگوں واللہ ہی تمہیں محمد اور اس کے صحابہ سے لڑکے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے باپ بھائی اور رشتے داروں کی لاشق کو دیکھو گے کیونکہ دونوں ہی طرف تمہارے باپ بھائی اور رشتے دار موجود ہے مارنے والے کو پتا چل جائے گا کہ اس نے جسے مارا ہے وہ اس کا بھائی اور یا قبیلے کا ہی کوئی انسان ہے واپس چلو چاہو تو اس کا انسان مجھ پر ڈال دو محمد اور عرب کو چھوڑ دو تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا اللہ کی خانکہ چلا رہے تھے ان کے تو کافلے براستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے ان کے کافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا اتنی ان کی عزت تھی اور اتنی ان کی بٹی پلید ہوئی اس حوالے سے ظاہر ہے پورے عرب میں ان کی وہ ایک بیزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذریل و خار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں ان کی جہدادوں کے اوپر قبضے کیے وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں اور تین سو تیرہ لوگ نہتے آئے ہیں اور ہزار کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے تو کدنی بڑی بیزتی ہے آج کے دور میں مزر آپ اس کو سوچیں ہاں بتاؤ کیا دیکھا ان کی تعداد تین سو کے برابر ہے کچھ کم یا زیادہ اس کے علاوہ مدد کے لیے کوئی ٹکڑی تینات نہیں ہے قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے بقاعدہ یہ غزوہ بدر ایک طور غیر معمولی چیز تھی اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کس طرح دعا کی ہے پوری لجاجت کے ساتھ کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر تو یہ بے شک مارے جائے اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ذکر قیامت تک ہو تو پھر تم نے میری لاش رکھنی ہے اور پھر نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں وہ دعا سن سن کے حضرت ابو بکر کا کلیجہ موں کو آ رہا ہے کہ حضور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ضرورت تھا کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے اگر مسلمان وہ جنگ جیتے ہیں تو مسلمانوں کا گراب اوپر چڑھنا تھا اور اگر وہ جنگ ہارتے ہیں تو سارے کا سارا ماملہ ہی ریورس ہونا شروع ہو جانا تھا جن پہ دھاک آلنڈی بیٹھی بھی تھی حضرت ابو بیٹھی بھی تھی حضرت ابو بیٹھی بھی تھی جب مدینہ شیف ہجرت کر کے گئے ہیں تو دھاک تو بیٹھ گی تھی اس سے بڑی کیا دھاک تھی کہ عبداللہ ابن عبی جو قریب تھا کہ وہ پورے مدینہ کا سردار چنا جاتا رسول اللہ کو چن لیا گیا معاخات کروا دی نبی علیہ السلام نے انسان اور مہاجر بھائی بھائی بنا دیئے مساک مدینہ کروا دیا کہ اپنا اپنا مذہب اپنی جگہ تم یہودی ہو یہودی رہو لیکن مدینہ پہ جب حملہ ہوگا تو پھر سارے مل کر مدینہ کا ڈیفنس کریں گے نبی علیہ السلام نے اپنا مرکز بھی مسجد نبی کے طور پر اسلام کے ایک سمجھ لیں چھوٹی سی امپائر تو قائم ہو گئی تھی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ریورس ہو جانا تھا اگر غزبِ بدر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی بارش نازل ہوئی اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے بخاری مسلم میں بھی موجود ہے تو یہ ایک حادثاتی طور پر جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ وہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ آٹھ تلوارے تھی دو گھوڑے تھے چند اونٹ تھے تین سو تیرہ کے پاس وہ اس لیے تھے کہ جنگ کرنے تو نکلے ہی نہیں تھے یہ نکلے تھے ابو سفیان کے کافلے کو لوٹنے کے لیے تو ہم لفظ نہیں وہ استعمال کریں گے ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی جداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب ظاہر مکہ سے تو مال و دورت مسلمان لا نہیں سکتے تھے ان کا جو تجارتی کافلہ مدینہ کے راستے سے جایا کرتا تھا شام کی طرف اور اہل مکہ کی گزر بسر اسی تجارت کے ذریعے ہوتی تھی جو اعتبادلہ کرتے تھے بارٹر سسٹم چل رہا تھا تو وہاں سے جب آئیں تو اس کافلے کو پکڑا جائے اور اس مال کو استعمال کیا جائے یا مہاجرین اور انسار کے لوگوں وقت ہے ہتیار اٹھانے کا قریشوں کا ایک کاروان جو واپس آ رہا ہے شام سے جس میں تمہاری جائداد شامل ہے جو زبردستی لے لی گئی تھی جب آپ مکہ سے حضرت کر رہے تھے نبی نے ہدایت دی ہے کہ انہیں راستے میں ہی روکا جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے چلو مسلمین ہتیار اٹھاؤ ظاہر ہے آپ نہتے کافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آپ کو آٹھ تلواریں اور دو گھڑے کافی ہیں کیونکہ بہت سامنے کوئی جنگی ساز و سمان کے ساتھ تو نہیں وہ ان کا تجارت کا کافلہ تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جی یہ تو وعد ہے کہ جو بھی جنگ ہوگی تم جیت ہوگے اب فیصلہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر یا بدر تو ظاہر ہے اکل تو یہی متقاضی ہے کہ ابو سفیان کا لشکری چاہیے بدر تو مشکل تھی کیونکہ ابو سفیان کو یہ بتا چل گیا کہ مسلمان یہ ہمارے کافلے پر حملہ کریں گے اس نے ایک تیز گھوڑ سوار بھگا دیا رب ہو گیا مہشوی قریش وزب ہو گیا ابو سفیان کے کارما کو جس میں تمہاری جائداد ہے محمد اور اس کے صحابہ انہیں راستے میں روک لیا ہے اس کی مدد کرو اس کی چتابنی کو سنا آپ لوگوں نے واللہ ہی اگر اب بھی کچھ نہیں کیا تو اپنی جائداد اسے ہاتھ دو بیٹھو گے اور اس عزت سے بھی جو عرب تمہیں دیتے ہیں ہر کسی کو رات ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جنگ کے لئے تیار کریں اپنے دیپینڈنٹ ہے کہ میں صحیح سلامت پہنچ جاؤں ورنہ بھوکے مرو گے یہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ مجمعین یہ تو لوٹ لیں گے سب کچھ اور پیرلل میں اس نے ہشیاری یہ کی کہ وہ جو پرابر راستہ تھا جو مدینہ شریف کے قریب سے گزرتا تھا وہ اس نے تبدیل کر کے سالِ سمندر کے کنارے کنارے وہ باہر باہر سے مکہ تک چلا گیا اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی سے آگاہ کر دیا کہ بھئی میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں ہتوں کو لڑواؤں گا ان ساز و سمان والے کافروں کے ساتھ پھر تمہاری فتح ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی گہبی ودد تمہارے ساتھ ہے شعوم الفرقان اسے بناؤں گا کیونکہ وہ تو ابو جال کی دعا اس میں بھی آگے آ جائے گی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہوں ہم اس پر ایمان نہیں لے کے آ رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی دعائیں کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یہ سب قسم معاملہ تلپٹ ہو جائے گا جب غیبی مدد آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانسار ساتھیوں کو جو فتح نصیب ہوگی یہ فتح جس نے رشتے داری میں فوٹ ڈالی اور جھوٹا دین ازاد کیا آج وہ تباہ ہو جائے گا اب نبیل اسلام نے پھر مشورہ کیا صحیح مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام حضرت ابو بکر سے پوچھا ان کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی حضرت عمر نے کہا جو آپ کی مرضی لیکن نبیل اسلام بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو صعید ابن موعد عوث کے سردار تھے ان کا یا رسول اللہ مجھے لگ رہے کہ آپ کا اشارہ ہماری ذرہ تو آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں نا کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں ہم آپ کے حکم کے پر لبائی کہیں گے کیونکہ حضور ظاہر ہے ایک مشکل چیز کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے اللہ نے راستے میں کہا کہ نہیں بھی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کروں اور یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی آیات میں نظر آ جائیں کس زمانے میں بھی ان تین سو تیرہ کے اندر بھی سب کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا کچھ اسی چکر میں تھے کہ یہ ٹال جائے جانتے ہیں اور سمجھ رہے تھے کہ ان کو موت اپنی نظر آ دی گیا ہر زمانے میں ایک جیسے اہل ایمان نہیں ہوتے حالانکہ ہم ان تین سو تیرہ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں ان میں بھی آگے ڈوین موجود تھے اور اسی موقع کے اوپر حضرت مقداد کا وہ جو جملہ ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلتا جو حضرت مقداد کی زبان سے نکلا گیا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے ہم یہی پہ کھڑے ہیں جا کے تم لوگ شام فتح کرو تو جب فتح ہو جائے گا تو ہم داخل ہو جائیں گے ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے دائیں سے لڑیں گے بائیں سے لڑیں گے اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کریں گے تو نبیل اسلام کو اس حوالے سے وہ اصلہ ہوا اب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے نبیل اسلام جب گھر سے نکلے اور اس وقت کیا سیچویشن تھی راستے میں جب پتا چلا تو پھر کیا سیچویشن تھی پھر آلٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہ ایک سمجھ لیں میجر مائلسٹون تھا غزوہ بدر ابھی تو کسی کو بتا نہیں تھا کہ یہ قادس کیا اور یرموک تک بات جانی ہے جس کی ابتداء بدر سے ہوئی ہے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرج ربکا من بیتکا بالحق جس طرح کے نکال لایا آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ بامقصد پرپس پل وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُ اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ناپسند کر رہا تھا جھگڑا کرنے کو اس ہونے والے واقعے کو تو نبیل اسلام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے اس کافلے سے سارا سامان چھینیں گے اس سامان کے ایک ویلٹ جو کہ مشرقینِ عرب نے مکہ میں مسلمانوں کا دبا لیا تھا یہ کوئی ظلم پر مبنی چیز نہیں تھی نہ یہ کوئی نبیل اسلام نے پری ایمٹیو رائٹ کے طور پر کیا بلکہ جواباً یہ کروائی کی تھی اس ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اس مقصد کے لیے پھر بھی مومنین کا ایک گروہ تھا جو اس جھگڑے کو پسند نہیں کر رہا تھا خریش اپنے لوگوں کو لے کر آگئے ہیں ہمیں کیا معلوم تھا کہ اگر پتہ ہوتا ہے تو ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو آئے ہی نہیں وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے علمی بحث کر رہے تھے بعد اس کے کہ ان پر یہ حق کھل چکا تھا گویا کہ ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو وَهُمْ يَنُظُورُونَ اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیں گے اب ظاہرہ یہ منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان میں ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے جنہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کو حق سمجھتے تھے اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے تھے پھر بھی لڑائی جھگڑے کو وہ اس سے روگردانی اختیار کر رہے تھے گویا کہ انہیں موت اپنی نظر آتی ظاہرہ زندگی تو ہر شخص کو پیاری ہے یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو موت نظر نہیں آ رہی تھی باقیوں کو بھی نظر آ رہی تھی ظاہر ہے لڑائی میں تو خطرہ ہے انسان کی جان چلی جائیں لیکن جن لوگوں کا آلہ درجہ کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لئے کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دی جائیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتَّوَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہ دونوں گروہوں میں سے دونوں کافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا اب تمہاری برزی ہے چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے تجارتی کافلے کی حفاظت تھی لیکن تم کیوں اپنے بیٹے امیر کے ساتھ جنگ پر آئے ہوئے ہیں کیا مطلب تمہارا اور میرا مقصد ایک کی ہے جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم تجارتی حصیدار ہیں ابو سفیان کی اور مال کی حفاظت کیلئے ہیں میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں لیکن محمد اور ان کے مہاجروں کا بھی یہی سوچنا ہے وہ بددین ہے نہیں یہ لوگ تمہیں لے کر آئے ہیں اپنی زیادات کی حفاظت کے لئے جبکہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اللہ طرح نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا عذابِ استحال کا وقت آ گیا ہے مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جبکہ مسلمانوں کا ٹکراؤ وہ اس کافلے کے ساتھ ہوتا جو ہزار لوگوں پر مشتمل مشرقین عرب کا کافلہ تھا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مہتزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہونا لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ہزار کے لشکر جو کہ جنگ جو رڑا کے ہیں ان کے ساتھ تین سو لوگ وہ ٹکرائیں جن کے پاس آٹھ تلوارے ہیں تین گھوڑے ہیں چند ایک اونٹ ہیں یعنی وہ تین سو تیرہ جو اصحابِ بدر تھے جو بخاری میں ہے کہ تین سو سے تھوڑے سے اوپر تھے یہ اتنے ہی تھے صحیح بخاری میں آیا جتنا کہ جالوت کے خلاف جنگ میں حضرتِ تالوت کے پاس تھے اب نہتہ تو نہیں لڑا جا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مرزانہ ایک فتح بنانا تھا تو اپنے نبی سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے کافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہوگا غزوِ بدر اللہ کا عذاب تھا کافروں پر اسی وجہ سے یہ ریشو پروپورشن بورڈ ڈیفرنٹ رکھی گئی اگر یہ برابر ہوتی تو وہ مسلمانوں کی بہادری بھی ہو سکتی تھی اللہ تعالی ٹوٹلی اس کو اپنے ساتھ منصوب کرنا چاہتا تھا کہ اگلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب اس امت میں بھی عذاب آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین میں کہ اللہ تعالی صحابہ اکرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کرے گا یہ عذاب بے استحصال تھا ایک ویلنٹ تھا اس عذاب کے جو کبھی چنگھاڑ کی شکل میں کبھی سمندری طفان کی شکل میں کبھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں ہمارے نبی اسلام کبھی تو انکار کیا تھا کافروں نے ادھر بھی تو کوئی عذاب آنا چاہیتا ہے اسی طرف پورے اسلے کے ساتھ لے اس لوگوں اور جیت گئے جائے یہ تو امپوسیبل چیز ہے نا سوائے اس کے کہ موجزہ ہو تو یہ موجزہ ہی تھا غزوہ بدر پہلی کس تھی اللہ تعالی کے عذابِ استحصال کی جس کے پیچھے آل بوسٹ آپ سمجھ لیں نبی الاسلام کی پندرہ سال کی مبارک دعوت تھی جس کا انکار انہوں نے کیا دیکھیں نا قرآن میں کتنی دھمکی ہیں مقی قرآن دو تہائی ہے اور ہر صورت میں دھمکی ہے کہ اگر تم اس نبی پر امان نہیں لاؤگے تو جس نہ قومِ آد پر سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا تو آنا تھا نا وہ کیسے آیا تلوار کے ذریعے کتال کے ذریعے یہ کتال کی حکمت وَيُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا اللہ ہی چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑھ کارٹ کر رکھتے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان اس کا برا مان ہے تستغیثون ربکم اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے فَسْتَجَابَ لَكُمْ اور اس نے تمہاری دعا سننے یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے سب سے دست ایک پہ جو چیز لگی بھی تھی وہ نبی علیہ السلام کی محنت تھی اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ تین سو لوگ تھے اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے ایک ازار کا لشکر تو اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور کیا سنی اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَاِكَةِ مُرْدِفِينَ کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے جو پیہ در پیہ آنے والے ہوں گے کتار در کتار اتریں گے ادھر بھی ہزار کا لشکر تھا نا تو یہاں بھی ازار فرشتیں ہیں گے فرشتہ تو ایک بھی بہت تھا لیکن یہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اتمنان کا سبب وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ایک ٹورنیڈو چلا دے ایک رگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا اللہ کے پاس تو بھیشمار آپشنز موجود ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ حَكِيم بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والے کمال کے الفاظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک نام ہے اور یہ جوڑے کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں عزیز اور الحکیم عزیز کہتے ہیں غالب کو چھایا ہوا جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور حکیم جو اپنے معاملات کو اپنی حکمت اور پلیننگ کے تحت لے کے چلتا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بیلنس کرتی ہے کہ اللہ غالب تو اتنا ہے کہ اپنے مخالفین کا کچھ عمر نکال کے رکھ لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئیں فوراں پکڑتا نہیں حالانکہ عزیز ہے ایسا چھایا ہوا ہے جب چاہے پکڑ لیں لیکن یہ جو اس کا ڈھیل دینا ہے اسے کوئی اس کی کمزوری نہیں سمجھے بلکہ یہ اس کی حکمت ہے یہ ڈھیل تھی نا میرے بھائی ورنہ خالد ابن بلی جو انیس سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی عذاب آگیا ہوتا اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھاپ دیا تمہیں غلودگی کے ساتھ یعنی یہ جو انسان کے اوپر اونگ تاری ہوتی ہے نا یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے یہ غلودگی آتی اس وقت ہے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے مثلا درست قرآن میں مثلا جمعے کے خدبے میں لیکن اس غلودگی کا ایک فائدہ ہوتا ہے انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس سے غم اور اندیشہ دور ہو جاتی ہے یہ نید بہت بڑی اللہ نے نعمت رکھی ہے یہ انسان کی کمزوری بھی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے کہا ہے نا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے انسان کی کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اب غلودگی تاری ہوئی اس کی وجہ سے وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گھیر پڑتی تھی اتنی یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ ایک ہزار کا لشکر ہے مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے من دیکھو پھر اللہ نے ریلیکس کروانے کے لیے کہ بھئی یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ میچ پہلے ہی تم جیت چکے ہو کیونکہ میچ اللہ تعالی جتا رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی اتارا اب ریگستان کے اندر یہ تو بچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑا ہونا تھا پانی تو لے کے نہیں نکلے اور موت سامنے نظر آ رہی ہے اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی تلاب کی شکل میں سٹور کر لیا گڑوں کے اندر وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی کئی پیاسے ہی نہ مر جائیں پتہ نہیں کتنے دن کا قیام ہے ادھر تو بھئی یاشیہ چال رہی تھی روزانہ کے کتنے اونٹ زبا ہوتے تھے ہزار تو سادھ لائے ہوئے تھے نا اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں وہ تو جیشن ہوتے تھے رات کے وقت شراب کی محفلے اور سارا کچھ رک جاؤ یا مہاشرہ قریش میں آپ لوگوں کے لئے ابھی صفیان کی خبر لائے ابھی صفیان چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کاروان بلکل محفوظ ہے آپ لوگ اپنے کاروبار اور جائداد کو بچانے کے لئے نکلے ہیں لیکن اب واپس جا سکتے ہیں ناو اللہ بلکہ بدر جا کر تین دن ٹھے رہیں گے ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے اونٹ کانٹیں گے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پھلائیں گے اور باندیاں ہمارے لئے گانہ گائیں گے سارا رب ہمارا اور سفر کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لئے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے وَيُذْحِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے وَلِيَا رَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور یوں تمہارے قدموں کو جمع دے اچھا ہے اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی ظاہری فائدہ کیا ہے آپ کے پاس پانی آگیا ہے زندگی کی علامت ہے روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رِڈز دور کر دیا نجاست ظاہرہ یہ شیطان غصہ ڈال سکتا تھا کہ یہ بھی موت سامنے نظر آری یہ پانی نہیں ہمارا کیا بنے گا ویسے دنیا میں پانی گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے آپ نے کپڑے پاک کرنے اور جسم پاک کرنا ہو یہ وہ اسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا وہ بھی دور کر دی کہ نہیں پانی آگیا تو اب موت نہیں ہے ہمارے پاس رسورسز موجود ہیں یہ اللہ کی طرف سے مرزانہ طور پر بارش ہوئی یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ پہنچیں گے بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا نیند بھی تاریخی بارش بھی بھی اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر تو وظیرہ وہ تسلی بعض اصحاب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی بعض نے آواز سنی اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے حضرت جبرائیل نے اسلام نبیل اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں تو نبیل اسلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزرہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے یعنی نبیل اسلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ اکرام علیہ و دعان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں اصحابِ بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مومنین کو ثابت قدم رکھنا رسول اللہ کے حکم سے ہمارا نارا ہے آہدون اہد 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 سنقفی فی قلوب اللہ اللہ Enfin ان کریب میں کافروں کے دلوں میں روب بنال دوں دا فضربو فوق الاعناک تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر وضربو منہم کل بنان اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاو اب اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے پندرہ سال کی دعوت ہے اتنی ڈھیل اتنا سمجھانا اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پہمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانسار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا اور ان کا ساز و سمان بھی کفزے میں کر لیا بلکل نہتے بچارے مدینہ شیع پہنچے معاخات تو نبیل اسلام نے کروائی لیکن وہ بھی کس لیول کی ہوگی وہ بھی تو غریب لوگی تھے جن کے ساتھ بھائی بھائی بنایا سبسسٹس لیول پہ ہی لائف گزار رہے تھے تو ایک تکلیف تو تھی اس پورے سیناریو میں پندرہ سال کے بعد اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اب ان کی گردنے اتارنے کا وقت آ گیا ہے تو یہ یہ انہیں کیا ہو گیا یہ تو لوگوں کو جنگ نہ لڑنے کی صلاح دے رہے تھے پھر کیوں چاہتے شہبہ اور بھائی ونید کو لے کر میدان میں لکاہر نے آ گئے لا حول ولا قوت الا باللہ محمد ہماری کون سے ہماری برابر کی لوگوں کو بھیج کوئی ظلم میں مولین ڈسین نہیں ہوگا اس کے پیچے پورا پس ماند ہے ذالک بئنہم شاق اللہ و رسولہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے پندرہ سالہ ٹریک ریکارڈ ہے اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت آگا ہے اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے جب موت کا وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے اس وقت کوئی بھیگ نہیں مانگ سکتا اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو تو پھر انسان اللہ کو گلا نہیں کر سکتا وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے میں ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمنوں یہ سزا ہے پس چکھو اسے کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے وہ تو آنے والا ہے دنیا میں یہ عذاب ہے اب یہ وہ دلیل بھی آگئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابِ اشتیزال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے غزوِ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر ان کو زخمی کروا کر ستر کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے ذَالِكُمْ یہ ہے وہ فَذُوقُوهُ اسے چکو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عذاب النّار اور ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والوں اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے زحفا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَاد جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹنا دکھانا اب ان آیات سے پتا چل رہا ہے یہ آیات غزوِ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو تیاری کروائی جا رہی ہیں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُوبُورَا اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزوِ بدر میں پیٹھ دکھا گیا سوائے دو استثناء کے الا سوائے اس کے مُتَحَرِّفًا لِقِتَال کہ وہ پینترہ بدلنے کے لیے یعنی کوئی ایک سمجھ لے ٹیکٹیکل موو کے طور پر وقتی طور پر پسپائی اختیار کی بھاگنے کی نیز سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے وہ ایک الادہ بات اَوْمُتَحَيِّزًا إِلَا فِئَتٍ یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کے کوئی نئی سٹریٹیجی آئی ہے یہ دو ہو سکتی ہیں اس کے سوا جس نے بھی پیٹ دکھائی فَقَدْبَا عَبِ غَضَ بِمْ مِنَ اللَّهُ تو پس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا وَمَأْوَاہُ جَهَنَّمْ اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانا ہوگا جہنم وَبِئْسَ الْمَصِیرِ اور کیا ہی بھوری لوٹنے کی جگہ ہے یہ صحابہ اکرام سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا تو تم ایک ٹیکٹیکل موو کیے طور پر یا ایک اس اعتبار سے پیچھے ہٹنا جنگ میں کہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر ملے ان کے سوا جو کوئی شخص مدانِ چھانگ چھوڑ کر بھاگے گا واپسی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانا ہے جہنم وَلِعَضُ بِاللَّهِ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو سابق قدم رکھا یہاں تک نوبت نہیں ہے واقعی ہمارے برابر کے لوگ ہیں اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزوِ بھدر کے اندر سپیسیفکلی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے اس کے والے سے مسلمانوں سے کہا اب جب مدد ہی اللہ نے دلوائی ہے تو کافروں کا چھوڑا ہوا مال اس کے اوپر کوئی انڈیویجویل کیسے کلیم کر سکتا ہے اسی لئے شروع میں آئے تھا نا کہ مال ایک نیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ عَتَلَهُمْ بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اوہ بھئی کئی صحابہ کے آدمے تو چھڑیاں تھی اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا فرشتیں ان کی گردن اتار دیتے تھے لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کانی نہ کروائیں پلیز یہ کام نہ کریں وہ ڈاٹر اقبال کے شہروں تک ہی رہنے دیا پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا یہ ایک سپیسیفکلی دبیل اسلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا میرے بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں مسلمان جو ہیں وہ پرشن امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آکے نہ کچلے جاتے ہیں وہاں بھی کوئی فرشتہ آتا اور وہ ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا وہ تو ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے ہیں چار دن تک وہ جنگ جاری رہی خادسیہ کی یرموک میں بھی سیکڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں تب جا کے اللہ نے پڑا مہدزات ہم بھی آر بورڈ ہوئے ہیں یہ کوئی ایک ایکسٹرانی واقعات ہیں ان کا انکار ہم نہیں کرتے لیکن کہیں آپ کو یہ ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اس کی بنیاد پر یہ کریں یہ پتہ ترغیب اس کو ترغیب دلاتے ہیں وہ ہے جرم یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ ایک فائشہ عورت تھی اس نے ایک کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں کوئے سے پانی نکال کر پلا دیا آپ مجھے بتائیں اس واقعے سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کوشش کرے کہ انسان کو فائشی کے کام کرنے چاہیے اور اینڈ پہ ایک کتے کو پانی پلا دینا چاہیے تو بخشی چھوڑے گی اس طرح کا بہودہ مانا کوئی لے گا اس سے مجھے بتائیں اللہ تو اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے جب چاہے ظاہر فرما دے یہ اس کا فیصلہ ہے آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے نبی جو آپ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی کافروں کی جانے وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہے ویسے کوئی شخص یوں مٹھی بھرے اور یوں پھینکے تاس پندرہ فور سے زیادہ تو کوئی دور تھو پھینکی نہیں سکتا چے جائے کہ سامنے کافروں کا لشکر اتنی دور ان کی آنکھوں میں جا کے پڑے اور ان پہ مسلمانوں کا روب تاری ہو جائے تو غزرِ بدر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مورزہ زائر تو یہ دو مواقع پر ہوا ہے بدر میں بھی اور ہنہیں میں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا تاکہ احسان فرمائے مومنین پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین احسان یعنی یہ جو ہم نے غیبی مدد کی یہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مکہ میں تکلیف کٹی کہ آج اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آگئے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ان والا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ كَئِ دِلْكَافِرِينَ اور یہ تو ہوا اور بے شک اللہ تعالیٰ ذریل و خوار کرنے والا ہے کمزور کر دینے والا ہے کافروں کے مکر اور فریب کو اِنْ تَسْتَفْتِحُوا اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے نا کافروں فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ تو دیکھو اب فتح کا فیصلہ آگیا وہ اصل میں ابو جل نے کہہ دیا تھا کل یوم الفرقان ہے حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے کل فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ مانگ رہے تھے لوگ پھر فیصلہ ہو گئے ہیں وَإِنْ تَمْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم اب بھی بازہ آجاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے وَإِنْ تَعُودُوا نَعُود اور اگر پھر شرارت کرو گے ہم بھی پھر اسی طریقے سے بدلہ لیں گے اور وہ باز نہیں آئے تو اہد میں اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ یہ کیا وہ تو مسلمانوں کی لگزش کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی ادر وائز فتح تو وہاں بھی ہو گئی تھی وہ چھوڑ کے بھان گئے تھے اللہ نے اپنے وعدہ پورا کر دیا تھا جو سورِ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک سی طرح کا ایک واقعہ غزوہ ہو نہیں ان کے موقع پر بھی ہوئا ہے وہ صحیح مسلم میں روبورٹ ہوئے ہیں جہاں پر بارہ ہزار کا لشکر صرف تکبرانہ جملے نکل گئے چند اصحاب کے موہ سے کہ ہم بدر میں تو تین سو تیرہ تھے غالب آئے تھے آج ہم قبیلہ حوازن سے زیادہ ہیں بارہ ہزار کا لشکر اور اللہ تعالیٰ فرمارا ہے پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ ابھی نہیں ملی صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے صحیح بخاری میں آتا ہے تیر ان کے نشانے پر لگتے تھے قبیلہ حوازن کے اور یہ مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بھی تین چار مہینے بعد ہوئی وہاں پہ نبیل اسلام پھر مسلم شریف میں آتا ہے بخاری میں بھی یہ مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے آپ رجز پڑھتے ہوئے آگے کہ انا النبی لا قذیب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور پھر آپ نے یوں مٹھی بھار گیا ان کی طرف بھیجی اور عبد المطلب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے گئے ان کے چیرے جھلز گئے اور پیٹ پھیڑ کے یہ بھاگ گئے اور وہ ایسے ہی ہوا ہے اور جب اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آنا ہے تو پھر کیا حال ہوگا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں بجائے گی تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی زیادہ کسرت میں ہو جب اللہ فیصلہ کر لے گا ایسے تو اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ ادھر ہزار کی جماعت تھی سامنے نہتے تین سو تیرہ تھے آندہ بھی جو مرضی کر لو اس سے بڑی فوج لے ہو اللہ تعالی تمہیں ذلیل و خوار کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ مَعْلِ مُؤْمِنِينَ اور بے شک یہ کہ اللہ تعالی مومنین کے ساتھ ہے آخر تجھے اللہ نے ذلیل کیا اللہ کے دشمن وہ مجھے کیسے ذلیل کر سکتا ہے میں تو اپنے قوم کے ہاتھوں ہی قتل پتا مجھے کس کی فتح ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی اصحابِ بدر کے بارے میں مخارب اشتم محدیث ہے کہ اصحابِ بدر مخارب اشترین کی فتح ہوئی